بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو یہاں پہ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں زبردست جوبز کی انونسمنٹ کی گئی ہے جس کی ساری ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں آپ اس میں کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اس کا سلیبس کیا ہوگا ایچ انڈ ایوری تنگ تو چلتے ہیں یہاں پہ ایڈبرٹائزمنٹ کی طرف اور آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ساری ڈیٹیل میں شیئر کرنے والا ہوں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ایڈبرٹائزمنٹ کب پبلش کی گ ایسی ہے ایسیسٹنٹ ڈریکٹر ہے جس کا بیسک سکل سیونٹین ہوتا ہے اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل یور پاکستان جوبز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اس کا بینیفیٹ ہی ہونے والا ہے کیونکہ میں ڈیلی بیسٹر پہ جوبز کی اپ ڈیل لاتا رہا ہوں اپنے چینل پہ اور اپلائی کا طریقہ بھی بتاتا رہا ہوتا ہوں آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور سلیبس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں پرائیمری اینڈ سکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں زب دس جوبز ہیں جس کی پہلی جوبز کی بات کی جائے جس کا بیسک سکل سیونٹین ہوتا ہے یہاں پہ اسیسٹنٹ ڈریکٹر ہے جس کے لیے آپ نے ایسی سی اے ایسی ایم ایسی اے ایم ایم کام اور ایم بی اے وغیرہ کیا اور تو دین رکگنائز یونیورسٹی سے اور آپ لوگوں کے پاس سین سال ایکسپیرینس ہو دین آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ کے جوان swing signal bnt کی بھی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پچیس سے تیس سال آپ لوگوں کی ایسی اے ڈیوانی اور سین اہن پہ یہاں پہ چ 작은 گوفینٹ کی طرف سے ڈباUND کی ایر آپ لوگ کی ایج لیملسٹ تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ gender, domicile, place and posting یہاں پہ gender ہے male, female and transgender بھی یہاں پہ apply کر سکتے ہیں domicile کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں any district of the province of Punjab پنجاب کے کسی district میں بھی آپ کا domicile دانا پہ apply کر سکتے ہیں یہاں پہ slaybus کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں slaybus of written examination test یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں one paper mcq type written test for 100 marks and 90 minute duration syllabus is under یہاں پہ آپ لوگ کے پاس جو paper ہوگا اس میں یہاں پہ 100 mark ہوگا یہاں پہ آپ لوگ کو paper جو ہے وہ 100 mark ہوگا 90 minute آپ کو دیے جائیں گے solve کانے کے لیے آپ دے سکتے ہیں qualification related questions ہوں گے اور journal knowledge 80% جو ہے وہ qualification related questions ہوں گے اور journal knowledge کی بات کیتا ہے تو یہاں پہ 20% آپ کو ہوں گے جس میں پاکستان study آتی ہے current affair آتی ہے geography basic math english urdu everyday science and basic computer study آتی ہے آپ لوگ کی then یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں second job کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں board of revenue میں آیا inspector of stem جس کی basic scale جو ہوتی ہے وہ 16 ہوتی ہے ڈگری کی بات کریں ڈگری law of recognized universities اگر آپ لوگوں نے کی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ اس میں apply کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ لوگ کو ساتھ postیں بھی share کر دیں تو اس میں ایک post ہے اور نیچے جو جو ہے inspector of stem اس میں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں postوں کی بات کی جائے تو 41 post ہیں open matter پہ 10 ہیں یہاں پہ special persons کے لیے ایک ہے اور minority کا quota وہ بھی ایک ہے اور women's کے لیے دو ہیں یہاں پہ ایج limit کی بات کی جائے تو مرد عزرات جو males ہیں ان کے لیے 35 relaxation کے ساتھ اور females کے لیے 38 relaxation کے ساتھ ٹھیک ہی ہے یہاں پہ gender کی بات کریں male female and france gender apply کر سیں پورے پنجاب سے then یہاں پہ اس کی بھی سیم وہی جو اس لے بس ہے میں آپ پہ بتا چکا ہوں پہلے جس کے ہم بعد qualification related جو آپ کے ہوں گے وہ 80% اور general knowledge کے 20% آپ لوگوں کے ہوں گے یہاں پہ نیچے آپ agriculture department میں آپ دے سکتے ہیں ایک job آئی ہوئی ہے یہاں پہ دے سکتے ہیں plus 30 social security benefit in lieu of patient یہاں پہ agriculture officer چاہیے جس میں جس کا basic skill 17 ہوتا ہے اور یہ contract بیس ہے میں آپ لوگ clear cut بتا دو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں جس کے لیے بی ایسی اونر agriculture from recognize university اگل آپ لنے کیا ہے اور then آپ اس میں apply کر سکتے ہیں جی لیمٹ کی بات کی جائے 38 یہاں پہ صرف females apply کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ only females کے لیے سلے بس کی بات کریں تو جو میں آپ کو اوپر بتا چاہوں گا اسے ٹرس لے میں یہاں پہ صرف ایک post ہے یہاں پہ آپ نیچے دے سکتے ہیں assistant agriculture information officer کی یہاں پہ ضرورت ہے یہاں پہ آپ دے جس کی دو پوسٹ ہیں جس پہ males and females apply کر سکتے ہیں education کی بات کریں بی ایسی اونر agriculture اگر نیج یونیورسٹی تو اگر آپ لنے کیا then آپ apply کر سکتے ہیں یہاں پہ males and females and transgender بھی apply کر سکتے ہیں ایج لیمٹ کی بات کریں تو مرد حضرات کے لیے 35 اور لیکسنشات اور females کے لیے 38 ہے سلے بلس کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں سلے بلس کی ہے جیسے ہم اوپے اوپر بات کر چکے ہیں information and culture department میں زب ادس jobs آج ہوں یہ ایک جوب ہے جس کا یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں انٹرنل اور اور ٹرینیٹر ہے یہاں پہ جس کی ایک post ہے جس کے لیے آپ کو یہ کنٹریکٹ بیس پہ ہے تین سے پانچ سال آپ کا کنٹریکٹ ہو سکتا ہے ایم ایم قوم اگر آپ لوگ کیا ہے ایم بی ای فنانس ان سکسٹین ایڈیوکیشن یا آپ نے بھی قوم کیا ہے بی بی اے کیا ہے آنر فسٹ وین کے ساتھ دن آپ رکھ گناہی یونیورسٹی سے دن آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ لیمٹ کی بات کرنے سے مرد حضرات کے لیے 37 اور فیمیلز کے لیے 40 ایر ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں کون کون اپلائی کر سکتا ہے آل وردی پنجاب ایز ایٹ ایز اوپر جاسم سلویت کی بات کر چکے ہیں یہاں پہ اسسسنٹ اکاؤنٹر افیسر ہے جس کی بیسک سکل سکسٹین ہوتا ہے ایک پوسٹ ہے آپ نے ایم ایم کوم ایم بی اے فنانس سکسٹین ایڈیوکیشن بی کوم بی بی اے وغیرہ رکھ گناہی یونیورسٹی سے کیا گیا فاسٹ سکیل میں فاسٹ ڈیوین میں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایج لیمٹ کی بات کریں تو 37 میز کے لیے اور فورڈی ہے فیمیلز کے لیے یہاں پہ آپ دیسے بس ریلیونٹ جو ہوگا کولیفکیشن کے ایٹی پرسنٹ اور جنرلوجی کے لیے ہوئے ہیں ٹونٹی پرسنٹ کی جونیور کمپیوٹر اپریٹر ہے جس کی چار پوسٹ آپ دے سکتے ہیں اگر آپ نے انٹر میڈیر پلاس ایم ایس ایم ایس آفیس آئی سی ایس سیکنڈ ویجنر کے ساتھ کیا ہوئے آپ کی فورٹی ورڈ پر سیکنڈ سپیڈ ہے دانا آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایج لیومٹ کے بات کریں تو 32 ہے فیمیلز کے لیے 35 ہے یہاں پہ میلز فیمیلز اور ٹرانسجنڈر اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم بات کریں تو یہاں پہ سلے بس ایدھر ٹیزہ جیسے ہم اوپر بات کر چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں سپورٹ آفیسر ہے جس کی بسکل کی بات کریں تو سکسٹین ہے پوسٹ ایک ہے ایم ایس ای ان کمپیوٹر سائنس مگر آپ لوگ نے کیا یا ریلیمنٹ بی ایس ای کی ہوئی ہے تو رکنائی یونیورسٹی سے دانا آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں فرسٹ ویجن میں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ایج لیومٹ کے بات کرنے 37 ہے فیمیلز کے لیے 40 ہے یہاں پہ سلے بس ایدھر ٹیزہ ہے دن یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں پنجاب ایرگیشن ڈپارٹمنٹ میں زبادہ چوبز آئی ہیں جس کی یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کس کے زون میں آئی ہیں فیصل آباد میں ہیں اور یہاں پہ ڈیویلپمنٹ یہاں پہ اس کی نمبر آف پوسٹ کی بات کرنے تو چار ہیں یہاں پہ 30 ہیں یہاں پہ کوٹے کی بات کرنے تو منورٹی کے لیے ایک سیٹ ہے یہاں پہ ویمنز کے لیے نو سیٹس ہیں اور اوپن میرٹ پہ جو بھی سیٹ ہے آدھوالی پنجاب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ڈسٹرک آف ٹوم مسائل گجرہ والا افضاباد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گجرہ والا افضاباد ننکانہ صاحب فیصلہ بچن یوٹ یہاں پہ ٹوبر ٹیکسنگ جنگ وغیرہ سے آپ اولائی کر سکتے ہیں دن یہاں پہ آپ لوگوں کے جانٹر روئی ایڈیمٹ یہاں پہ لکھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں نیچے یہاں پہ سب انجینئر ہے جس کی یہاں پہ میں آپ لوگ ساتھ ڈیٹیل شیئر کرنے والا ہوں یہاں پہ زون آپ دے سکتے ہیں کس زون سے یہاں پہ نمبر آف پوسٹ ہوتی ہیں یہاں پہ کوٹے کی بات ہوتی ہے اور یہاں ڈسٹرک یہاں پہ فیصلہ باد میں بات کی جائے تو یہاں پہ 38 سیٹس ہیں اور منورٹی کے لیے دو سیٹس ہیں ویمنز کے لیے نینٹین ہے اور اوپن میلٹ پہ سیمنٹین ہے کجرہ والا فیصلہ باد ننگانہ یہ آپ دے سکتے ہیں کس کی جو جو میسائلز ہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں ڈیجی خان میں گیارہ سیٹس ہیں یہاں پہ یہاں پہ اوپن میلٹ پہ بھی ساری کساری اوپن میلٹ پہ ہیں راجنپورڈ ڈیجی خان مظفر گرڈ یہاں آپ سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد رینج اینڈ فوڈ کیا ہے اس میں آپ آل اوور دی پنجاب ایک پوسٹ ہے آل اوور دی پنجاب آپ اپلائی کر سکتے ہیں لاہور میں ہے یہاں پہ 22 سیٹس ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کوٹے کی بات کمیلٹی کا ایک ہے اور ٹوئنٹی ون اوپن میرٹ پہ ہیں لاہور یہاں آپ دے سکتے ہیں انکانہ صاحب گوجناہ والا سیال کوٹ وغیرہ سے آپ آپ اپلائی کر سکتے ہیں ڈیٹیل آپ مزید چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ بہاول پور یہاں پہ گیارہ سیٹس ہیں یہاں پہ اوپن یہاں پہ اوپن میرٹ پہ ہیں ساری بہاول پور بہاول نگر رحیم یار خان ویہاڑی مظفر آباد تو غیرہ اگر آپ کا ڈومی سالہ دانہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کا بات سائی والا ہے ٹوئنٹی سیون سیٹس ہیں یہاں پہ یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں سپیشل پرزن کے جو کوٹا ہے وہ تین سیٹس ہیں اور ایک یہاں پہ منورٹیز کا ہے اور ویمنز کی بات کریں تو یہاں پہ سیونٹین ہے دن سکس اوپن میرٹ پہ ہیں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اوپن بغیرہ پاک پتن وغیرہ سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں خانہ وال بہاری بغیرہ یہاں پہ جرنیٹر تھل کنال ہے یہاں پہ جس کی بات کی جائے تو یہاں پہ گیارہ سیٹس ہیں تین ویمنز کے لیے اور اوپن میرٹ پہ ہیں یہاں پہ آپ بکھر لیا جھنگ مدفر مدفر قرد وغیرہ خوشاب وغیرہ قردوں میں سیلے دن آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ریسرچ کے لیے ہیں دو سیٹس اوپن میرٹ پہ آلواری پنجاب آپ اپلائی کر سکتے ہیں سرگودہ میں بیس سیٹیں ایک ہے جو وہ یہاں پہ منورٹیز کا کوٹا ہے اور نائنٹین اوپن میرٹ پہ سرگودہ خوشاب لیا بکھر میاں والی وغیرہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں دن یہاں پہ آپ ملتان کی دیکھیں چھے سیٹس ہیں ایک ویمن کے لیے اور پانچ اوپن میرٹ پہ ملتان ویاری یہاں پہ لودھرا خانوال وغیرہ سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں دن ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ پٹوہا رہا ہے اس کی فورٹین پوسٹ ہیں اور فورٹین اوپن میرٹ میں ہیں چکوال اٹک جیل ہم راولپنڈی سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ ایلیمنٹ کی بات اگر کی جائے تو آپ دے سکتے ہیں جانٹر فیمیل سپیشل پرسن یہاں پہ سپیشل پرسن کے لیے فورٹی ٹوئیئر ہے اگر اے جائے تو اپلائی کر سکتے ہیں فیمیلز کے لیے تھرڈی فائیو اور یہاں پہ میرز کے لیے تھرڈی ٹو ہے یہاں پہ پوسٹنگ کی بات دے سکتے ہیں آپ کے جس زون میں ہے آپ اس کو کولیفکیشن کی بات کرنا تو یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ تین سال اکسپیننس زونج آپ لوگوں کے پاس تین آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سلیبس کی بات کرے تو ایسر رہ جاتا ہے ہم اوپر بات کر کے آ چکے ہیں یہاں پہ انفرمیشن کلچر انڈ اپارٹمنٹ میں جوب ہے جس کی بات کرتے ہیں یہاں پہ اسسٹنٹ ہے ایڈمنسٹریٹر اوفیسر ہے جس کا بھی سکیل سکسٹین ہوتا ہے پہ نمبر آف پوسٹ کی بات کریں تو یہاں پہ تھرڈین ہے اپن میرے پہ گیارہ اور ویمن کو ٹاکیہ دیئے دو سیٹس ہیں یہاں پہ اگر ایم بی اے ماسٹر ان پبلک ایڈمنسٹریشن اور ان مینجمنٹ سائنس ویڈ دیل آپ لوگوں نے اگر فرسٹ ویئر کے ساتھ کیا ہے دن آپ اپلائی کر سکتے ہیں تھری پائنٹ زیرو سی جی پی کے ساتھ رکھ اگنائز یونیورسٹی سے میرز کی بات کریں تو یہاں پہ تھرٹی سیون ایئر آپ لوگ کی ایج ہونی چاہیے دن آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی فورٹی ایئر بھی ایج ہے دن فیمیلز کے لیے تو اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ جانڈر آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ سلیبس کی بات کریں تو ان پر ایم سیکیو ایسے جیسے ہمیں بات کر چکے ہیں سو ایم سیکیوز ہوں گے سو نمبرز کا ہوگا اور لائک نوے منٹ آپ کو دیے جائیں گے جنرل رولیج وغیرہ پاکستان سٹڈی اسلامک سٹڈی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپلائی کا جو پروسیس ہے وہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بنا دیا ہے وہ میں ویڈیو کا لنک آپ لوگوں کو اینڈ میں دے دوں گا تو آپ اس میں اپلائی کر کرنے کا سارا پروسیس ہے وہ جان سکیں گے آپ کی پی پی ایسی میں کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ